مراد آباد جنپت کے وکاسکن ڈیلاری کی گرام پنچائت بنیہ پٹی میں آج سڑک نرمان کو لے کر گرامینوں نے ویروت پردرشن کیا گرامینوں نے بتایا ہے کہ یہ ہے گاؤں کا مین راستہ ہے یہاں جل براو کی سمسیہ رہتی ہے جس سے نکلنے کے کارن گرام واسیوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پانی جمع ہونے کے کارن ڈینگو ملیریا کئی گھا تک بیماریوں کا پیدا ہونے کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے گرام واسیوں نے آگے بتایا کہ ہم اس کی شکایت اپ جلدکاری تھاکور دوارہ سے بھی کر چکے ہیں لیکن اس پر ابھی تک کوئی بھی کارے واہی عمل نہیں لائی گئی وہیں گرامینوں نے گرام پردھان پر آروپ لگاتے ہوئے بتایا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ابھی تک کوئی وکاس کاریہ نہیں کرایا گیا ہے نالی نہ ہونے کے کارن گندہ پانی بیچ راستے میں جمع ہو جاتا ہے جس کے چلتے گرامینوں کو اس راستے سے ہو کر گجرنے میں کافی پریشانیوں اور دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سنجا کمار نام ہے ماملہ یہ سر یہاں پر نالی کی ویبستہ نہیں ہے وہ پانی سڑک میں اتنا بھار چکا ہے سڑک کھراب ہو چکی ہے نکلنے کی بہت دکھاتا سبھی لوگوں کو اس کی شکایت آپ نے گرام پردان سے کہا تھا تو پردان جی کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم کو اس کے بنانے کا اوٹر نہیں ملے ابھی اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے سچیپ سے تو بات نہیں ہوئی سر لیکن ایج ڈی ایم صاحب کے پاس گیا تھا کس طرح کی پریشانی ہوتی جب نکلنے میں آپ کو نکلنے میں سر کوئی بہاں نہیں نکل سکتا پیادل بھی نہیں نکل سکتا اتنا گندہ راستہ ہو چکا ہے میں راستہ ہے کسی اچھا دکھائی صاحب نے اس کی شکایت کی میں نے ایج ڈی ایم صاحب سے شکایت کی تھی سنی دی بجو لگتا ہے تو انہوں نے ایڈیو بلوک ڈیلاری کو کو کہا کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں نہیں آئے اس میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے یہاں تک نالا ہے پھولیا تک جو مینڈ روڈ ہے نالی نگلنے چاہیے اور اس سے آگے کو سلاکی کلوب میں ہو کر آگے نالا ہے اس میں ڈل جانی چاہیے نالی ہے یہ تو سارے گاؤں کا راستہ ہے یہ سارا لگ بھگ ابھی ایک سال سے پریشانی ہے جب ساراں یہاں پہ رہنے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں خبروں کے نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں موسیقی